ایک بار کی بات ہے ادھائی پورے نامک کاو میں سپنا اپنی گریب ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی سپنا کی ماں کملا رازمہ چاول بیچ کر اپنے بیٹی کا پالن پوشن کیا کرتی تھی سپنا جس اسکول میں پڑھا کرتی تھی وہاں کی امیر امیر لڑکیاں پیچاری سپنا کی گریبی کا بہت زیادہ مزاک اڑایا کرتی تھی اسے بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھی ارے ارے دیکھو رازمہ چاول بیچنے والی کی پیٹی آگئی آج اس کے لنچ بوکس میں کیا ہوگا ارے یا نینہ تو بھی کیسی باتیں کرتی ہے جب رازمہ چاول بیچنے والی کی پیٹی ہے تو اس کے لنچ بوکس میں بھی رازمہ چاول ہی ہوگا نا بیچاری روز روز رازمہ چاول کھا کر بور ہو جاتی ہوگی اور ایک ہمیں اپنے لنچ بوکس میں روزانہ الگ الگ ڈشک لے کر آتے ہیں کبھی آلو کے پرانٹھے تو کبھی پیزا برگر موموس اور یہ ہے بیچاری رازم چاول قریب اس طرح سے کلاس کی سبھی لڑکیاں بیچاری سپنا کا مزاک اڑا رہی تھی یہ تب ہی وہاں کلاس ٹیچر آ جاتی ہیں اور وہ نینہ اور سنینہ کو زور سے تھپڑ مار کر کہتی ہیں نینہ اور سنینہ یہی کیا ہے تم سبھی سبجیکٹ میں فیل ہو چکی ہو ایکزام سے پہلے تمہارا یہ حال ہے ایکزام میں کیا کروگی سبھی اس ٹیسٹ میں فیر ہو چکی ہو کسی میں بھی پاس نہیں ہوئی جب دیکھو دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہسی مزاک کرتی رہتی ہو اسکول کو بھی آتی ہو تو اتنا زیادہ میک اپ کرتی ہو پڑھائے پر تو بلکل بھی دھیان دیتی ہی نہیں ہو بس ہسی مزاک ہسی مزاک تم آتے ہی کیوں ہو اسکول اپنے پیرٹس کا پیسہ برباد کرنے اسے دیکھو سپنا کو گریب گھرس آتی ہے کوئی سووی دھائی بھی نہیں ہے پھر بھی سبھی سبجیکٹ میں فرسٹ آئی ہے ویڈل سپنا بیٹا ایسے ہی اپنی ماں کا نام روشن کرتی رہنا اس طرح کلاس ٹیچر سب بچوں کے سامنے نینا اور سنینا کی انسلٹ کر پر چلی جاتی ہیں جس وجہ سے دونوں کو بہت زیادہ گھس آتا ہے اور وہ اپنا ایک گروپ بناتی ہیں اور کہتی ہیں سنینا آج کی انسلٹ کا بدلہ تو مجھے لینا ہی ہے تو نے دیکھا نہیں وہ رازمہ چال بیچنے والی کی بیٹی کس طرح سے مسکرا رہی تھی کیونکہ ٹیچر اس کی تعریف کر رہی تھی اس کی لئے کلاپن کروا رہی تھی اور اس گریب چال بیچنے والی کی بیٹی کے سامنے ہماری بہت انسلٹ ہو چکی ہے جو میں بلکل بھی نہیں بھولوں گی میں بدلہ لے کر ہی رہوں گی نینا تو کہہ تو بلکل ٹھیک ہی رہی ہے اس گریب سے تو ہمیں بدلہ لے نہیں ہوگا دیکھ وہ آ رہی ہے چل سب مل کر اس کی پٹھائی کرتے ہیں ایسا کہہ کہ نینا اور سنینا اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ جاتی ہیں اور بیچاری سپنا کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اسے زور سے کیچڑ کے اندر دھکا دے دیتی ہیں جس وجہ سے بیچاری سپنا کی ڈس پوری طرح سے گندی ہو جاتی ہے اور اسے چوٹ بھی لگتی ہے ایسا کر کر سب بہت ہستے ہیں ارے دیکھو تو کیچڑ میں گر کر کیسی لگ رہی ہے بلکل بھوت چلو آج کی انسلٹ کا ہم نے بدلہ نہیں لیا سپنا انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی اور ہمیشہ چپ چپ ان کا اتیچار سہتی رہتی تھی اور آج بھی ویہت چپ چپ گھر چلی جاتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتے ہیں ایک دن نینا اور سنینا اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں مہنگی مہنگی چیز کے ساتھ کھیل رہی تھی کسی کے پاس ڈول تھی تو کسی کے پاس ٹیڈی بیرڈ تھا اور کسی کے پاس کچھ اور کسی کے پاس کچھ اسی طرح مہنگی مہنگی چیزوں سے سب آپس میں کھیل رہے تھے سپنا بھی اس پارک میں جاتی ہے اور وہ ایک جگہ شاند بیٹھ جاتی ہے تب ہی نینا اور سنینا اس کے پاس جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں ارے گریب کیا ہوا تمہارے پاس ٹول نہیں ہے اور ٹیڈی بیر بھی نہیں ہے ہوگا بھی کہاں سے کیونکہ تم قریب ہونا ایسے مہنگی مہنگی چیزیں تو صرف ہم جیسی امی لڑکی کے پاس ہی ہوتی ہیں اور یہ تو ہمیں چھوٹے موٹے ٹوئیز ہیں مہنگی مہنگی تو ہمارے گھر پر ہیں بیچاری کس طرح سے کھیلتی ہوگی گریب ہونا بھی ایک پاپ ہے ارے نینا سنینا تمہارا جنم دن بھی تو آنے والا ہے اور ہمیشہ کی طرح تم اپنے جنم دن کی پارٹی فارم ہاؤس میں دینے والی ہو کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کتنے بڑے پارٹی ہوتی ہے یار اس بار میں تمہیں بہت مہنگ گفٹ دینے والی ہوں تمہارے پارٹی میں بہت مزاتا ہے ہم سب بہت انزوئی کریں گے ارے ہاں تمہارے جنم دن سے یاد آیا یہ گریب اپنا جنم دن کیسے سیلیبریٹ کرتی ہوگی یہ گریب اپنا جنم دن سیلیبریٹ کرتی ہوگی رازمت چاول سے کیونکہ ان کے گھر میں صرف وہ ہی بنتا ہے وہ ہی بکتا ہے وہ ہی کھایا جاتا ہے ان کا کیک رازمت چاول ہی ہوگا بیچاری اس کے یہاں تو پارٹی بھی نہیں ہوتی ہوگی چل سپنا تم بھی کیا یاد کرے گی کہ ہم نے کس گریب کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے تو ہمارے جنم دن پارٹی میں آ جانا اور یہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں ہم تجھے اپنے پارٹی میں بلانا چاہتے ہیں تو آئے گی نا اگر تم دونوں مجھے سچ میں اپنے جنم دن پارٹی میں بلانا چاہتی ہو تو میں ضرور ہوں گی بیچاری سپنا نینہ اور سنینہ کی باتوں میں آ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے جنم دن پر اسے سچ میں بلانا چاہتی ہیں لیکن بیچاری کو کیا پتا تھا کہ وہ تو اسے وہاں پر صرف اس کی انسٹ کرنے کے لیے اسے بلا رہی ہیں اور جب نینہ اور سنینہ کا جنم دن آتا ہے تو سپنا اس کے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہے پہن کر ہاتھ میں ایک سستہ سا گفٹ لے کر ان کی پارٹی میں چلی جاتی ہے پارٹی بہت زورو شورو سے چل رہی تھی ڈانس ہو رہا تھا گانے گائے جا رہے تھے تب ہی سپنا کو دیکھ کر سب ہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کا بہت مزاک اڑاتے ہیں ارے دیکھو دیکھو دوستہ ہماری پارٹی میں گریب آگی اس کے کپڑے تو دیکھو سن بہن جی اگر تجھے اتنی بڑی پارٹی میں آنا ہی تھا تو کم سے کم آس تو اچھے کپڑے پہن کر آ جاتی اس نے پرانے کپڑے کیوں پہن کر آئی ہے ایسے کپڑے تو ہمارے گھر کی نوکرانی بھی نہیں پہنتی لگتا ہے دوستہ اس گریب کو پلا کر ہم نے پارٹی کے شعبہ ہی خراب کر دی اور اس کے ہاتھ میں یہ سستہ سا گفٹ دیکھو تو اوہ بہن جی اسے بھر ڈسٹی بین میں فیک دینا ہم ایسے گفٹ نہیں لیتے سپنا اپنا اس طرح سے مزاگ بنتا ہوا دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے نینہ اور سنینہ کیک کاٹنے چلی جاتی ہیں تب ہی کیک کا ایک ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے اور وہ اسے اٹھاتی ہے اور سپنا کے پاس لے جا کر اسے دیتی ہے یہ لے رازمچال بیچنے والی کی گریب لڑکی تو بھی اسے کھا لے کیونکہ تو نے کبھی کیک کھایا نہیں ہوگا کھانا تو دور کی بات کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا ایسا کیک تو بھی ہماری اتنی بڑی پارٹی مائی ہے اور کیک کھا کرنا چاہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارا دل بہت بڑا ہے ہم کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے کیوں دوستو تم امی لڑکیاں اتنی بھی زیادہ نرزے اور کٹھور ہو سکتی ہو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے لگا تھا کہ تم اپنے پارٹی میں مجھے بلانا چاہتی ہو اس لئے میں تمہاری خوشی کے لئے یہاں آگئی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے اندر اتنا زیادہ گھمنڈ ہے ہاں میں گریب ضرور ہوں میں نے کبھی کیک نہیں کھایا لیکن میرے سنسکار ایسی نہیں ہے کہ سامنے والے کا مزاک اڑایا جائے اس کے اوپر ہسا جائے اور میں یہاں تمہارا نیچے کا گراہ ہوا کیک کھانے نہیں آئی یہ کیک تمہیں ہی مبارک ہو دو دن بعد میرا بھی جنم دن ہے اور دیکھنا میں بھی اپنا جنم دن بہت دھوم دھام سے سیلیبریٹ کروں گی اور تم سب کو انوائٹ بھی کروں گی اور کسی کو بھی نیچے کا گراہ ہوا کیک نہیں کھلاؤں گی دوستو دیکھو یہ گریب کتنی بڑی بڑی فیک رہی ہے ہم سے تو لپیٹی بھی نہیں جا رہی یہ بھی اپنا جنم دن سیلیبریٹ کرے گی اور وہ بھی دھوم دھام سے اور ہم سب امی لڑکیوں کو بھی بلائے گی چلو پھر دیکھتے ہیں ہم بھی تیرے یہاں جنم دن پارٹی میں آئیں گے اور اگر تُو نے جنم دن اپنا دھوم دھام سے سیلیبریٹ نہیں کیا اس کے بعد ہم تجھے سزا دیں گے اور وہ تجھے ماننی پڑے گی ہم تیرا کالا مو کر کر تجھے گذہی پر بیٹھائیں گے اگر منظور ہو تو بات کرنا پھر رہنے دے اگر میں نے اپنا جنم دن سیلیبریٹ نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتی ہو کر لینا میں کچھ نہیں کہوں گی ایسا کہہ کر سپنا روتے ہوئے وہاں سے آ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ماں آپ کو پتہ ہے آج سبھی امیر لڑکیوں نے میرا بہت زیادہ مزاک اڑایا ہے مجھے بہت رولایا ہے ماں یہ ہے امیر لوگ ہم گریبوں کا کیوں مزاک اڑاتے ہیں ماں میں نے بھی گسے میں کہہ دیا کہ میں بھی بہت دھوم دھام سے جنم دن سیلیبریٹ کروں گی اور سب کو انوائٹ بھی کیا ہے اگر جنم دن سیلیبریٹ نہیں ہوا تو وہے میرا موں کالا کر کے گدھے پر بٹھائیں گی ماں آپ میرا جنم دن سیلیبریٹ کریں گی نا ارے ہاں ہاں کیوں نہیں میری پیاری بچی میں تو تمہیں سرپریز دینا چاہتی تھی چلو میں تمہیں ابھی بتا دیتی ہوں مجھے رازمہ چاول کا ایک بہت بڑا اورڈر ملا ہے اور وہاں سے بہت سار پیسے آنے والے ہیں میں تمہیں ایک نئی فروک بھی دلاؤں گی تمہارے لئے ایک بہت بڑا کیک بھی لے کراؤں گی تمہارا جنم دن اس بار بہت دھم دھم سے سیلیبریٹ ہوگا سچ ماں آپ ایسا کرنے والی ہیں آپ نے تو میری سبھی پریشانیوں کو دور کر دیا آپ بہت اچھی ہیں بہت بہت اچھی سپنا کی خوشی دیکھ کر کملہ بہت خوش ہوتی ہے اور کملہ بہت مہنس سے رازمہ چاول کا ارڈر پورا کرتی ہے اور وہاں دینے کے لئے جا رہی تھی کہ تب ہی راستے میں بہت تیز بارش آ جاتی ہے تو فان آ جاتا ہے اور کملہ کے سبھی رازمہ چاول بارش کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں جب بارش رکھ جاتی ہے تو کملہ بہت روتی ہے ارے نہیں یہ کیا نرد ہو گیا سارے رازمہ چاول تو خراب ہو گئے یہ سب بنانے میں جو جمع پونجی لگی تھی وہ بھی سب ختم ہو گئی آڈر بھی پورا نہیں ہوا میں نے ادھار بھی لیا تھا کہ آڈر دینے کے بعد مجھے پیسے ملیں گی تو سب ادھار چکا دوں گی کتنا بڑا آڈر تھا اور سب نحس نحس ہو گیا اور کل میری بیٹی کا جنم دن بھی ہے میں نے تو اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے کیک دلاؤں گی فروگ دلاؤں گی اور اگر اس کا جنم نے سیلیبریٹ نہیں کیا تو اس کی امیر دوستیں اس کے ساتھ بہت برا کریں گی یہ کیا ہو گیا اس طرح سے کملہ بہت زیادہ فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی کملہ کو اس طرح سے روتا دیکھ ایک پری دیکھ رہی تھی اور اس سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اس کے پاس آتی ہے اور کملہ سے کہتی ہے ارے ماجی آپ اس طرح سے مت روئیے میں نے آپ کی سبھی پریشانی سنی ہے مجھے بہت دکھ ہوا میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں آپ کی اس پریشانی کو چٹکیوں میں دور کر دیتی ہوں میں کیک کی رانی کیکو پری ہوں یہ ہلو ایک بیج اسے تم ایک کھالی جگہ پر لگا دینا اور اس کے بعد اس بیج کی وجہ سے پریوں کی کیک کی کھیتی ہو جائے گی اور اس کی کھیتی میں ایک سنہرہ کیک ہوگا جس سے تم جو چاہو وہ مانگ سکتی ہو پری جی میں آپ کا یہ حسان کبھی نہیں بھولوں گی آپ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نکالا ہے مجھے جادوی بیج دے کر جس سے کیک کی کھیتی ہوگی آپ کا بہت بہت دھنیواد وہ ہے پری جادوی بیج دے کر وہاں سے ادرشی ہو جاتی ہے اور کملہ اس بیج کو ایک زمین کے اوپر لگا دیتی ہے اور صبح کر اٹھ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ سوادست سوادست کیک کی کھیتی ہو رکھی تھی جسے دیکھ کر کملہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور جیسا کی پری نے کہا تھا کہ کیک کی کھیتی کے بیج میں ایک سنہرہ کیک ہوگا وہاں کیک لے کر کملہ گھر آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو سب بتاتی ہے جسے سن کر سپنا بھی بہت خوش ہوتی ہے اور سپنا جادوی سنہری کیک سے کہتی ہے پری کے جادوی کیک کی کھیتی کی سنہری کیک مجھے سندر اور بہت زیادہ برانڈڈ فروک چاہیے اور میرے سامنے سوادست سوادست پکوان آ جائے پیزا برگر موموس چومین اور میرا گھر دلہن کی طرح سج جائے اور میری ماں کے لئے بھی ایک مہنگی اور برانڈڈ ساری دے دو سپنا کے اتنا کہتے ہی کہ اسے سب کچھ دے دیتا ہے اور اس کا گھر بھی دلہن کی طرح سج جاتا ہے سپنا وہے فروک پہن کر کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی اور شام کو بہت بڑی پارٹی کا آئے جن کیا جاتا ہے گاؤں کے سب ہی لوگ آتے ہیں نینہ اور سنینہ اتنی بڑی پارٹی دیکھ کر ان کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں نینہ اور سنینہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اپنا جنم دن بہت دھوم دھوم سے سیلیبریٹ کروں گی دیکھو نینہ اور سنینہ کبھی بھی کسی کی گریبی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے دیکھو میں نے تم سے بھی بڑی پارٹی دی ہے گاؤں کے سب ہی لوگوں کو بلایا ہے اور میں کسی کا بھی اپمان نہیں کر رہی کسی کی بھی انسلٹ نہیں کر رہی تم بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر جانا اور بہت انجوئی کرنا ٹھیک ہے اب تم میرا کالا مون نہیں کر سکتی اور مجھے گدے پہ بھی نہیں بٹھا سکتی ایسا کہہ کر سپنا اپنے جنم دن کا کیک کاٹی ہے اور بہت انجوئی کرتی ہے نینہ اور سنینہ یہ سب دیکھ کر جل بھون کر راکھ ہو رہی تھی سنینہ دیکھ رہی ہے اس گریب سپنا کی بچے کو اس نے تو ہماری پارٹی سے بھی بڑی پارٹی دی ہے سب ہی گم والے کتنی تاریف کر رہے ہیں اور اس کا کھانا بھی کتنا زیادہ سوادست ہے یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس گریب کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے اس کی ماں تو رازمہ چاول بیچتی ہیں رازمہ چاول بیچنے والی کے پاس اتنا پیسہ ہو سکتا ہے مجھے تو حضم نہیں ہو رہا نینہ مجھے تو کچھ گڑبل لگ رہی ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا آخر اس گریب کے پاس کونسا آلہ دین کا چراغ ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ اس طرح سے دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور وہے ہاتھ دھو کر سپنا کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ سپنا کے پاس اتنی ساری دھن دولت اچانک سے کہاں سے آ گئی اور وہے سپنا کے پیچھے جاتی ہیں تو سپنا جادوی سنہری کیک سے سب ہی مہمانوں کے لئے اور بھی کھانا مانگ رہی تھی اور اسی سمیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس جادوی کیک ہے اور پارٹی ختم ہو جانے کے بعد نینہ اور سنینہ چھپکے سے اس جادوی سنہری کیک کو چھرا کر اپنے گھر لے کر آ جاتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں جادوی کیک ہمارے سامنے بہت ساری دھن دولت آ جائے تاکہ ہم اس سپنا کی بچی سے اور بھی زیادہ امیر ہو جائے ہمارے پاس پہلے ہی اتنی ساری دھن دولت ہے تمہاری دھن دولت سے اور بھی زیادہ امیر ہو جائیں گے جلدی سے ہمارے سامنے بہت سارے پیسے ہیرے جاورہ سونا سب کچھ آ جائے نینہ اور سنینہ کے اتنا کہتے ہی ان کے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے وہے سب چلا جاتا ہے اور وہے جھوپڑی کے اندر آ جاتی ہیں اور ان کے کپڑے بھی بہت زیادہ فٹے پرانے ہوتے ہیں وہے بہت زیادہ غریب ہو جاتی ہیں اور اس طرح نینہ اور سنینہ کا گھمن چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف سپنا من لگا کر پڑھائی کرتی ہے اور کملہ اب رازم چاول نہیں بلکہ جادو کیکی کھیتی سے کیک لے کر اپنی ایک کیکی بیکری چلاتی ہے جو بیکری بہت زیادہ فیمس ہو جاتی ہے اور ایک دن وہے بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں اور ایک ہسی خوشی جیون بیعتید کرتے ہیں اور اپنے ساست اور بھی لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں بہت سمیں پہلے کی بات ہے کشن گنج نامک گاؤں میں سپنا اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہا کرتی تھی سپنا اپنے ماتا پتا کے ساتھ بہت خوشی خوشی اپنا جیون بیتا رہی تھی ایک دن سپنا کی ماں اپنے پتی سے کہتی ہے اجی سنتے ہو اب ہماری سپنا کی عمر شادی کی ہو گئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ہمیں اپنی بیٹیا کی شادی کر دینی چاہیے ہاں ہاں کیوں نہیں میری نظر میں میرے دوست کا بیٹا وکاس ہے میں اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا اور میرے دوست کے بھی اچھا ہے کہ وہ میری بیٹی کو اپنے گھر کے بہو بنائے سپنا اپنے ماتا پتا کی باتیں سن لیتی ہے تب ہی سپنا اپنے ماتا پتا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کیوں ماتا پتا جی میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں جو آپ میری اتنی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا میں ایک بڑی دانسر بننا چاہتی ہوں جب تک میرا یہ سپنا پورا نہیں ہو جاتا تب تک میں شادی نہیں کروں گی شادی کے بعد کسی کا سپنا پورا نہیں ہوتا بس سب چولچو کا ہی سنبھالتی ہیں سپنا کی باتیں سن کر سپنا کے ماتا پتا سپنا کو بہت سمجھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی وہے اپنے سپنے کو پورا کر سکتی ہے سپنا اپنے ماتا پتا کی بات مان لیتی ہے اور کچھ سمجھے بعد سپنا کی وکات سے شادی ہو جاتی ہے سپنا اپنے سسرال چلی جاتی ہے سپنا کے سسرال میں سپنا کی ایک نند انجو اور ساس کملا تھی جو بہت ہی کٹھوڑ سا بہو کی تھی ایک دن سپنا اپنے رومے ڈانس کر رہی تھی تبھی انجو دیکھ لیتی ہے اور اپنی ماں سے آ کر کہتی ہے ممی جی آپ کو پتا ہے ہمارے گھر کی نئی نویلی دولہن اپنے رومے ڈانس کر رہی ہے برطن تو کیا ساف کرے آپ کو تو بچلن بہو ملی ہے آپ کے ہاتھ سے تو آپ کی بہو نکل گئی کیا انجو تو سچ کہہ رہی ہے انجو کی باتیں سن کر کملا آگ ببولا ہو جاتی ہے اور بہت گصے میں سپنا کو اپنے پاس بلاتی ہے سپنا کملا کے پاس آتی ہے تب ہی کملا سپنا سے کہتی ہے میں اس گھر میں کسی ناجنے والی کو نہیں لے کر آئی تمہیں عزت سے بہو بنا کر لے کر آئی ہوں تو آج کے بعد میں تمہیں ناجتے ہوئے نہ دیکھوں یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میری بات اچھی طرح سمجھ لو مگر ماں جی ڈانس میرا ٹیلنٹ ہے میں اس میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں میں ایک بہت بڑی ڈانسر بننا چاہتی ہوں یہ تمہارا جو بھی ڈانس وانس کا سپنا تھا نا اسے مائکے میں ہی چھوڑ کر آ چکی ہو اب تم ہمارے گھر میں ہو جیسا ہم تم سے کہیں گے تم ویسا ہی کروگی اگر ممی جی نے تمہیں دوبارہ ڈانس کرتے دیکھا تو تمہیں بھائیہ بھی ماں کے کیسے نہیں بچا پائیں گے اگر دیماغ سے ڈانس کا بھوٹ اتر گیا ہو تو میرے لیے ایک اچھی سی ادرک والی چائے بنا کر لے کر آ اور چائے بنانے کے بعد بہت سارے گندے کپڑے پڑے ہیں انہیں دھو لینا اور برطن بھی ساف کر لینا وکاس کو چکن کی بریانی بہت پسند ہے چکن کی بریانی کے ساتھ ساتھ میرے لیے مٹر پانیر کی سبجی اور ساگ بنا دینا میں چکن نہیں کھاتی چل یہاں سے سپنا روتے ہوئے کام کرنے چلی جاتی ہے سپنا کو ایسا لگتا ہے جیسے کی اس کا ایک ڈانسر بننے کا سپنا ٹوٹ گیا سپنا کپڑے دھونے سے لے کر کھانا بنانے تک سبھی کام ختم کر لیتی ہے سپنا پورے دن کام میں لگی رہتی اور جیسے ہی انجو اور کملا اپنے روم میں ہوتی ہیں تو ان سے چھپ کر سپنا ڈانس کی پریکٹس بھی کرتی رہتی ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا ایک دن سپنا نیوز پیپر پڑتی ہے ارے کیا پاس والے گاؤں میں ڈانس کمپیٹیشن ہونے والا ہے یہ ڈانس کمپیٹیشن تو میرے سپنے کو پورا کر سکتا ہے مجھے مومبائی جانے کا موقع مل سکتا ہے مجھے وکاس سے بات کرنی چاہیے ایسا سوچ کر سپنا وکاس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے وکاس ما جی مجھے ڈانس کمپیٹیشن میں جانے کی کبھی پرمیشن نہیں دیں گی پلیز تم میری مدد کرو مجھے پاس والے گاؤں میں ڈانس کمپیٹیشن میں جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم پریکٹس کرتی رہو میں ڈانس کمپیٹیشن میں تمہیں جرور لے کر جاؤں گا سپنا اور وکاس کی باتیں انجو اور کملا سن لیتی ہیں انجو سے کہتی ہے انجو اس نچنیاں بہو کو تو سبق سکھانا ہی پڑے گا اس نے میرے بیٹوں کو بھی اپنے کابو میں کر لیا اب ہمیں جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا ممی جی میں کہتی ہوں آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیں پھر دیکھنا یہ کیسے اس ڈانس کمپیٹیشن میں جاتی ہے ارے واہ میری بیٹی تو بہت سا مزدار ہوگی اب دیکھ انجو میں اس نچنیاں کو کیسا سبق سکھاتی ہوں ناچنا تو کیا چلنا بھی بھول جائے گی منہوس ایسا کہہ کر کملا انجو کے ساتھ ایک پلان بنا لیتی ہے کچھ سمیں بعد کملا سپنا کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے سپنا بہو جو کپڑے دھوکہ تم نے ڈالے تھے چھت سے انہیں اتار کے لے آؤ بارش آنے والی ہے کہیں کپڑے گی لے نہ ہو جائیں سپنا کملا کے کہنے پر چھت سے کپڑے اتارنے چلی جاتی ہے لیکن سپنا اس بات سے بے خبر تھی کی اس کے ساتھ کیا انہونی ہونے والی ہے جیسے ہی سپنا کپڑے اتار رہی تھی تب ہی پیچھے سے آ کر انجو سپنا کو دھکہ دے دیتی ہے سپنا نیچے گر جاتی ہے تب ہی وکاس آ جاتا ہے اور سپنا کو ہسپٹل لے جاتا ہے سپنا کو جب ہوش آتا ہے تو سپنا کو پتا چلتا ہے کہ اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے دونوں پیٹ ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے اسے اب ویل چہر پر رہنا پڑے گا سپنا بہت روتی ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میرے دونوں ہی پیٹ ٹوٹ گئے ہم میں ڈانس کمپیٹیشن میں نہیں جا سکتی میرا سپنا ٹوٹ گیا میں نے ماتا پتا جی سے منع کیا تھا مجھے شادی وادی نہیں کرنی پھر بینوں نے میری زوجستی شادی کی ہم میں اپنا سپنا کیسے پورا کروں گی ہم میں اپنی زندگی میں کبھی چل بھی نہیں پاؤں گی اور نہ ہی کبھی ڈانس کر پاؤں گی ڈانس تو میری زندگی تھی ہم میں کیسے جی پاؤں گی بینہ ڈانس کیے ایسا کہہ کر سپنا بہت رو رہی تھی تب ہی سپنا سے ملنے ہسپٹل اس کی ماں آتی ہے اس کی ماں کو بھی سپنا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے سپنا اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ انجو نے اسے چھت سے دھکا دیا تھا تب ہی سپنا کی ماں کہتی ہے سپنا میری گڑی آرانی مجھے ماف کر دے مجھے تیری شادی ایسے ظالم گھر میں نہیں کرنی چاہیے تھی تیری ساس اور ننند نہیں چاہتی تھی کہ تو ڈانس کمپیٹیشن میں جائے اس لئے انہوں نے تجھے چھت سے دھکا دیا مگر میری بیٹی تو ڈانس کمپیٹیشن میں ضرور جائے گی اور دیکھنا اس ڈانس کمپیٹیشن کو تو ہی جیت کرائے گی نہیں ماں اب میں ڈانس کبھی نہیں کر سکتی آپ کا پتہ نہیں میرے دونوں پر ٹوٹ چکے ہیں میں تجھے ایک جادی سینڈل کے کوئے کے بارے میں بتاتی ہوں یہ جادی سینڈل کا کوئے بہت زیادہ پرانا ہے میری دادی نے اس کے بارے میں مجھے بتایا تھا یہ اچھے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اس جادی سینڈل کے کوئے سے جادی سینڈل مانگنا دیکھنا میری بچی جادی سینڈل کا کوئے تیری مدد ضرور کرے گا سپنا اپنی ماں کی باتیں سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اسے امید کی ایک کرن نظر آ جاتی ہے کچھ سمیں بعد سپنا خوشی خوشی اس جادی سینڈل کے کوئے کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے اے جادی سینڈل کے کوئے مجھے جادی سینڈل چاہیے میری ساسو ننند نے مجھے ڈانس کمپیٹیشن سے روکنے کے لیے چھت سے گرا دیا جس کی وجہ سے میرے دونوں پیر ٹوٹ گئے لیکن میں انہیں دکھانا چاہتی ہوں اگر کسی کے ارادے مجبوط ہوں تو انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا سپنا تمہارے ارادے بہت مجبوط ہیں انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا میں تمہیں جادوی سینڈل کے کوئی ویسے ایک جادوی سینڈل دیتا ہوں تم وہے جادوی سینڈل پہن لینا تمہارے پیر بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور تم ڈانس کمپیٹیشن میں جاد پاؤ گی جادوی سینڈل کے کوئے سے بہت زیادہ سندر سینڈل نکل کر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر سپنا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور انہیں پہن لیتی ہے سپنا کے پیر جادوی سینڈل پہن کر بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہے بہت خوشی خوشی ڈانس کمپیٹیشن میں چلی جاتی ہے سپنا ڈانس کمپیٹیشن میں جا کر بہت ہی اچھا ڈانس کرتی ہے جس کی وجہ سے سپنا ہی ڈانس کمپیٹیشن کی وینر بنتی ہے کملا اور انجو کو نہیں پتا تھا کہ سپنا ڈانس کمپیٹیشن میں جا چکی ہے اور وینر بھی بن چکی ہے تب ہی ایک پڑوسن آتی ہے اور کملا سے کہتی ہے ارے واہ کملا بہن جی آپ کی بہو نے تو کمال ہی کر دیا دوسرے گاؤں میں جا کر ہمارے گاؤں کا نام روشن کیا ہے آپ کی بہو نے تو اتنا اچھا ڈانس کیا اچھے اچھے ڈانسروں کو فیل کر دیا آپ کی بہو لاکھوں میں ایک ہے لاکھوں میں ایک دیویانی تم کیا کہہ رہی ہو تمہیں پتہ نہیں میری بہو کے پیر ٹوٹ چکے ہیں وہ ڈانس کیسے کر سکتی ہے ہاں ہاں بہا جی آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے بہا بھی ڈانس وانس نہیں کر سکتی وہ تو اپنے میکے میں ہیں تب ہی سپنا کے ماتا پتا پولیس کے ساتھ سپنا کی سسرال آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر کملا اور انجو گھبرا جاتی ہیں سپنا کی ماں پولیس سے کہتی ہے انسپیکٹر صاحب ان دونوں ماں بیٹیوں کو گرفتار کر لو انہوں نے میری بیٹی کو جان سمانے کی کوشش کی انسپیکٹر کملا اور انجو کو گرفتار کرنے ہی والا تھا تب ہی سپنا گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں انسپیکٹر صاحب میری ساس و ننند کو گرفتار مت کیجی میں نہیں چاہتی کہ میری ساس و ننند جیل میں جائیں میں نے انہیں ماف کر دیا اسپیکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی کملا اور انجو کو اپنے کیے پر بہت پستاوا ہوتا ہے کملا اور انجو سپنا سے مافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں سپنا میری پیاری بہو مجھے ماف کر دے میں تمہارے ڈانس کو ہمیشہ غلط سمجھتی تھی اور اس لیے میں نے تمہیں چھت سے نیچے گرایا مجھے ماف کر دو تم نے ہماری اتنی بڑی گلتی کے لیے ہمیں ماف کر دیا تمہارا دل بہت بڑا ہے بہت بڑا آج تم نے ہمیں پولیس سے بچایا تمہاری جیسی بہو پا کر میں تو دھنیہ ہوگئی دھنیہ ہاں ہاں بہاوی مجھے بھی ماف کر دو میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت غلط کیا مگر شاید ہم بھول گئے تھے جن کے سپنے چٹان کی طرح مجبوط ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا سپنا کملہ اور انجو کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی ساس انہند کو ماف کر دیتی ہے اسی طرح سپنا جادوی سینڈل کے کوئے کی مدد سے اپنی سسرال میں بہت خوشی خوشی جیون بتاتی ہے اور ایک دن بہت بڑی ڈانسر بن جاتی ہے جسے دیکھ کر کملہ اور انجو بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں موسیقی